فیصلہ کے بعد جو ستارہ دسمبر کو مختصر فیصلہ آیا تھا اس کے رسپانس میں جو خدشات کا اظہار کیا گیا تھا وہ آج کے تفصیلی فیصلے سے وہ خدشات سے ہی ثابت ہو رہے ہیں آج کے فیصلے بالخصوص اس میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت مذہب تہذیب اور کسی بھی اقدار سے بلاتا ہیں افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے ہم ملکی سلامتی کو قائم رکھنے اور اس کے دفعہ کے لیے اپنی جانے قربان کرنے کے خلف بردار ہیں اور ایسا ہم نے پچھلے بیس سال میں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ وہ کام جو دنیا کا کوئی ملک دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکی وہ صرف پاکستان نے اور افواج پاکستان نے اپنی عوام کی سپورٹ کے ساتھ اس کو حاصل کیا میں پچھلی بہت ساری پریس کانفرنسوں میں جب بھی آپ سے بات کی تو نیچر اور کریکٹر آف وار کے اوپر بات کی کہ ہم کنونشنل جنگ سے سب کنونشنل جنگ اور اس کے ساتھ لڑتے ہوئے بہتر ہوتے ہوئے آج ہائیبرڈ وار کا سامنا کر رہے ہیں تو ہمیں اس بدلتی ہوئی نیچر اور کریکٹر آف وار کا بھرپور احساس ہے اس میں دشمن اس کے سہولتکار آلہ کار ان کا کیا ڈیزائن ہو سکتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں ان سب کی بھی ہمیں سمجھ ہے جہاں دشمن ہمیں داخلی طور پر کمزور کرتے رہے اب اس داخلی طور پر کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ بیرونی جو ان کی خطرات ہیں ان کی طرح سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہو گئے انڈین آرمی چیف کا کل کا کیا بیان آیا ان کی لائن آف کنٹرول پر کیا کوششیں ہیں تم بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ملکی سلامتی کا ایک اہم دارہ ہوتے ہوئے ہمیں اس کمپلیٹ پکچر کی ویجبلیٹی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی رہی اور ابھی بھی ہو رہی ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بیرونی خطرات ہیں وہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں اب ان حالات میں چند لوگ اندرونی اور بیرونی حملوں سے ہمیں اشتعال دلاتے ہوئے آپس میں بھی لڑانا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے پاکستان کو شکست دینے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا اگر ہمیں تھریٹ کا پتہ ہے تو ہمارا رسپونس بھی ان پلیس ہے اگر ہم بیرونی حملوں کا مقابلہ کر سکے اندرونی جو دہشتگردی تھی اس کا مقابلہ کر سکے تو انشاءاللہ جو موجودہ ڈیزائن ملک دشمن کورتوں کا چل رہا ہے اس کو بھی سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے جیسا کہ آرمی چیف نے کل ایس ایس جی ایٹھ کورٹر کے اور وہاں پہ کہا تھا کہ ہم نے اس ملک کو استحکام دینے کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے بہت قربانیاں دیں ہیں عوام نے دیں ہیں اداروں نے دیں ہیں افواج پاکستان نے دیں ہیں اس استحکام کو ہم کسی بھی صورت ریورس نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے قدم جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں ان کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو انشاءاللہ نکام کریں گے افواج پاکستان صرف ایک ادارہ نہیں ہے یہ ایک خاندان ہے ہم عوام کی افواج ہیں اور جذبہ ایمانی کے بعد عوام کی حمایت سے مضبوط ہیں ہم ملک کا دفاع بھی جانتے ہیں اور ادارے کی عزت اور وقار کا دفاع بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ہمارے لیے ملک پہلے ہے ادار آباد میں ہے آج اگر ملک کو ادارے کی قربانیوں کی ادارے کی پرفارمنس کی اور ہماری یکچہستی کی ضرورت ہے تو ہم دشمن کے ڈیزائن میں آکے ان چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ ہم ملک کا بھی اس کی عزت کا بھی اس کے وقار کا بھی اور ادارے کی عزت اور وقار کا بھی بھرپور دفاع کریں گے آپ سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف کی وزیراعظم پاکستان سے تفصیلی بات چیت ہوئی اس فیصلے کے آنے کے بعد افواج پاکستان کے کیا جذبات ہیں اور میں میڈیا دیکھ رہا تھا انالسز دیکھ رہا تھا اس سے ریفلیکشن مل رہی ہے کہ جو محبے وطن پاکستانی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کن خطرات سے دو چار ہے ان کے جذبات کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے یہ آرمی چیف اور وزیراعظم پاکستان کی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے فوج اور حکومت پچھلے چند سالوں سے مل کر ملک کو اس طرف لے جانا چاہتی ہے جہاں ہر قسم کے خطرات ناکام ہو جائیں اور ملک اس طرف جائے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں ہم جائیں گے جو آرمی چیف اور وزیراعظم کی آپس میں بات چیت ہوئی اس میں کیا فیصلے ہوئے اس سے آپ کو حکومت تھوڑے عرصے میں آگاہ کرے گی میری عوام سے درخواست ہے کہ کہ وہ افواج پاکستان پر اپنا اعتماد رکھیں ہم ملک میں کسی صورت انتشار کو پھیلنے نہیں دیں گے لیکن ایسا کرتے ہوئے اپنے دارے کی عزت اور وقار کو ملک کی عزت اور وقار کے ساتھ قائم رکھیں گے اور انشاءاللہ جتنے بھی دشمن ہیں خواب و اندرونی ہیں برونی ہیں ان کے علاقار ہیں سلطکار ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے تینکیو وری مچ ڈان processor ڈان seeing they said ڈان heraus موسیقی